اسلام علیکم ویوٹیو فیملی کیا حال چالیں آپ سب لوگوں کے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھا خوش باش اور بہت مزے میں ہوں گے میں بھی بہت مزے میں ہوں کیونکہ میں رہی ہوں گھوم گھر سے ہوں باہر اور کر رہی ہوں مزے نور ہور اور میں ہم لوگ پہنچ چکے تھے الغوز اور میں نے کہا چلے وہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں اور میں آپ کو آگے دکھانے والی ہوں ہوں الگوز کی کمپلیٹ مارکیٹ اور کمپلیٹ مارکیٹ کا وزٹ دیکھنا مت بھولیے گا میرے ساتھ رہیے گا جی تو میں ایک شاپ پہ آئی ہوں کپڑوں کی شاپ ہے ویسے تو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے لیکن جتنی بھی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں جدہ کے مقابلے میں تو خیر یہ بہت بہت چھوٹی مارکیٹ ہے تو میں کپڑوں کی شاپ پہ گھوس چکی ہوں اور جو ہے وہ میں آپ کو کپڑے دکھانے لگی ہوں یہاں پہ بھی سیم اسی پسلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگ بھی کر لیجئے پسند کہ کون سی شرٹ آپ کو لگ رہی ہے اچھی اور آئیڈیا سوچ لیجئے کہ کس طرح کی شرٹ آپ کو خریدنی ہے جی کمپلیٹ شاپ کا جو ہے وہ میں آپ کو ویزٹ کروانے والی ہوں یہاں پر ٹراؤزر شرٹ تو پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ٹھیک ہے اس کے بعد اب باری آتی ہے میکسیوں کی کیونکہ ان بیچاروں کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے پہننے کے لیے تو ٹراؤزر شرٹ ہوتے ہیں یا پھر میکسی ہوتے ہیں اب ہمارے پاکستانیوں کی طرح تو یہ ہے نہیں کہ جی پینٹ شرٹ بھی ڈال لیں گے میکسیاں بھی پہن لیں گے فروک بھی چلیں گے شرارے گرارے بھی چلیں گے یہ ہاں پر تو بس جی یہی کچھ ملتا ہے تھوڑے بہت جو ہے وہ آڑا ٹیڑا کر کے تو یہ اپنی جی میکسیوں کے ڈیزائن بنا لیتے ہیں بس کہیں پہ کام کر دیا زیادہ اور کسی پر جو ہے وہ فریل وغیرہ لگا دی تو اس طرح کا جو ہے ان کی میکسیاں ہوتی ہیں زیادہ تر میں جس بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو تقریباً تقریباً ملتے جلتی ہی ان کی میکسیاں ہوتی ہیں لیکن اچھی لگتی ہیں ہاں فنکشنز وغیرہ بھی اگر ہم لوگ پہ سکتے کیونکہ ہم خواتین ہیں کام کرنے والی ہم نے جو ہے برطن بھی دھونے ہیں کپڑے بھی دھونے اور بھی دھیر سارے کام کرنے ہوتے تو اس طرح کے کپڑے گھر میں پہننا تو ہمارے لیے بہت بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ان لوگوں کو تو ٹینچن ہوتی کوئی نہیں ہے یہ لوگ پکا پکایا کھانا لیتی ہیں اور کھا کے آرام سے ڈکار مار کے تو بیٹھ جاتی ہیں اس لئے یہ اس طرح کے کپڑے تو پہن سکتے ہیں لیکن ہم لوگ اس طرح کے کپڑے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بچے بھی سنبھالنے ہیں کبھی بچے نے پیشی کر دی کبھی پوٹی کر دی کبھی برطن دھو لیے کبھی کپڑے دھو لیے کبھی جی میاں کے کام کر دیے کبھی کپڑے سری کر رہی ہیں کبھی صفائی کر رہی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہیں تو کبھی کچھ کر رہی ہیں تو یہ تو سب تو چلتا رہتا ہے جی نورور بھی بڑے مزے مزے کر رہی تھی کہ یہ والا ڈریس بھی چاہیے وہ والا ڈریس بھی چاہیے ان کو بھی کافی زیاد جو ہے یہاں پر پسند آ رہی تھی شرٹس وغیرہ بھی مممہ یہ بھی دیکھو مممہ وہ بھی دیکھو اب میں نے کہا زیادہ ساری ویڈیو بناتی تو ویڈیو ہو جاتی بہت زیادہ لمبی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ میں آپ کو ویزٹ کروا دیتی ہوں جدہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کافی مارکیٹیں میں نے جدہ کی آپ کو گھما دیں وہ بھی دکھا دیا تھا اس کے بعد میں نے کہا چلیں تھوڑا سا جو ہے وہ چینج لائے جائے اور چینج لانے کے لیے میں آگئی ہوں اب والغوز میں یہ سامنے جی ہماری گاڑی کھڑی ہے گاڑی شریف کھڑی ہے اور اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ میں نے باہر سے بھی آپ کو دکھا دی کیونکہ جب میں اندر جا رہی تھی تو میں ویڈیو بنانا بھول گئی تھی اس کے بعد اب جو ہے وہ میں دوسری مارکیٹ میں اندر جا رہی ہوں کافی زیادہ شاپس ہیں ویسے تو ابھی فیلحال میں ایک ہی سائٹ پر جانے لگی ہوں یہ دیکھیں ہم سے تو اچھی یہ ماہیاں ہیں میں گھر کے کاموں کو رو رہی تھی یہ ماہی بیچاری جو اپنی شاپ کے سامنے سے بھی صفائیوں کو لگی ہوئی ہے تو جی عورتوں کا کام یہی ہوتا ہے کیا کریں جی چاہے کوئی سودی ہو یمنی ہو پاکستانی ہو انڈین ہو کوئی بھی ہو عورتوں کو کام تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے جی ایک آنٹی کھڑی تھی جی نورہور کو کہنی تھی ہیلو ہیلو نورہور بھی بعد میں ان کو کہنے لگی ہیلو ہیلو تھوڑی سینوں نے ہیلو ہائی بھی کی تھی تو مجھے بیسے بنا لینی چاہیی تھی ان کے ہیلو ہائی کی ویڈیو لیکن میں نے نہیں بنائی میں اس کو جواب دینے میں لگ گئی اور کیمرہ میرا ہو گیا تھا سٹاپ میں مین مارکیٹ کے اندر آ چکی ہوں ایک دو شاپس میں نے آپ کو دکھا دیں تو اب دوسری جو ہے وہ شاپس میں آپ کو دکھانے والی ہوں نورہور بھی آگے آگے بھاگتی جا رہی ہیں دیکھیں جہاں جاتی ہیں ممہ یہ دیکھیں یہ بھی اچھا لگ رہا ہے چلیں جی بچے ہیں بچوں کو تو کلر فول چیزیں جو ہیں کلر فول ڈریسز کلر فول شوز کلر فول بیکس وغیرہ بہت بہت زیادہ ٹریکٹ کرتے ہیں دونوں بڑے مزے سے گھوم رہی تھی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پتہ تھا بابا آگئی ہے پیچھے ہوں گے ممہ بھی ان کو دیکھ رہی ہوں گی اس لئے یہ میڈ میں لیے خوب لگا کے دور لگاتی ہیں اور بھاگی 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 پتہ نہیں کہاں جا کے انہیں سٹاپ کرنا ہے اصل میں یہ ڈھونڈ رہی تھی اپنے بابا کو اور ان کے بابا جو ہے وہ ملنی رہے تھے فائنلی 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 نورہور کے بابا مل چکے تھے اور نورہور جو ہے وہ اپنے بابا کے پاس پہنچ چکی ہیں ان کے بابا رکے ہوئے تھے ایک کھلونوں کی شاپ کے اوپر اکثر بتاتے ہیں کہ نورہور کے کھلونے بھی اسی شاپ سے لے کر جاتے ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے ایک سنیک جی اور سنیک کے ساتھ وہ نورہور نے کھیلنا سٹارٹ کر دیا پہلے تو نہیں تھی یہ کٹ لیتا ہوتا تو پھر ایک دم سے وہ ڈرنا شروع ہو گئی چلے جی بچوں کے کھلونوں میں یہ بھی شامل ہے ویسے اس طرح کی چیزیں میں گھر میں نہیں رکھتی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہاں بھی بتر میں نے کیسے اٹھا کر جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیلنا سٹارٹ کر دیا تھا جی اب میں یہ کھلونوں کی شاپ تھی یہاں پر تو ساری چیزیں مچ کر دیتے ہیں لیکن جدہ میں تو ہے کھلونوں کی شاپ ہے تو جسٹ آپ کو کھلونے ہی ملیں گے کپڑوں کی شاپ ہے تو جسٹ کپڑے ہی ملیں گے سوری میں بھول گئی ٹھیک ہے تو یہ تو ہے جدہ کی مارکیٹ کا میں نے آپ کو بتایا اب یہ لگوز کی بھی دیکھئے یہاں پر انہوں نے سارا کچھ کٹھا رکھا ہوتا ہے پرفیومز ہیں میک اپ ہے شوز ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہاں ہینڈ بیک بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں ویسے بڑا حیران ہوئی تھی اکثر شاپس کے اوپر جو ہے وہ ان کی چیزیں مکس اپ ہوئی ہوتی ہیں جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ اطور بھی رکھے میں ہیں ارکے گلاب بغیرہ بھی رکھا ہوا تھا میک اپ شیک اپ بھی رکھا ہوا تھا ویسے میں نے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عادت عورتیں پوری کرتی ہیں تو ایک دو چیزیں میں نے بھی لے لی تھی جو ضرورت کی مجھے نہیں تھی مل رہی یا مجھے ٹائم نہیں تھا مل رہا جدہ میں مارکیٹ میں جانے کا لیکن 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 یہاں کے ریٹ بہت بہت زیادہ ہائی تھے جو چیز آپ کو جدہ میں پانچ ریال کی دس ریال کی ملتی ہے وہی چیز آپ کو یہاں پر ٹونٹی فائیو کی یا فورٹی ریال کی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے میں تو ان لوگوں کے جو ہے نا وہ ریٹس دیکھ کر اتنی حیران ہو گئی تھی اور میں نے شاپ کی پر انکل سے بولا اتنے زیادہ ہائی ریٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے کہتے ہیں کہ کیا کریں ہماری بھی مجبوری ہے چلیں جی یہ تو خیر ان کی اپنی مرضی ہے کوئی پانچ ریال والی چیز دس میں بیچے بیس میں بیچے ان کی مرضی ہمیں تو جہاں سے جو چیز سستی اور اچھی لگتی ہے میں تو وہاں سے خرید لیتی ہوں چلیے جی میں نے اس باتوں باتوں میں میں نے آپ کو ایک اور شاپ بھی گھوما دی ٹھیک ہے میک اپ بھی دیکھ لی یہ گرین واری لپسٹک جو ہے نا ہم چھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو جو لوگ عمرے وغیرہ پہ آتے تھے نا تو وہ گرین کلر کی لپسٹک لے کے جاتے تھے تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ لپسٹک گرین کلر کی ہوتی تھی اور جب ہونٹوں پہ لگاتے تھے وہ پینک ہو جاتے تھے ہونٹ تو بہت زیادہ مجھے حیرت ہوتی تھی اور جب میں یہاں پہ آئی اور میں نے دیکھا لیکن جی کین کریں کوالٹی اتنی زیادہ لو ہو چکی ہے نا اس لپسٹک کے جس کی کوئی انتہا آنی ہے پہلے کے جو لپسٹک ہوتی تھی نا وہ کافی بھاری بھاری سی ہمیں فیل ہوتی تھی اس کا جو کہتے ہیں نا کہ کلر بھی تھوڑا ڈارک ڈارک سا ہوتا تھا جو آج کل گرین کلر کی لپسٹکس آ رہی ہیں نا یہ مجھے تو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی اب تو خیر میں نے تو پھر لینا بھی چھوڑ دی ہم کہتے ہیں کہ شیڈز میں ہی لے لیتے ہیں جی یہ شاپ کی پر انکل جو ہے وہ نور ہور کے لیے جو وہ چیزیں چیزیں لا رہے تھے ایک انکل نے ان کو کیچر وغیر اور چیزیں گفٹ کرتی دوسرے جو پچھلی شاپ والے انکل تھے وہ بھاگے بھاگے گئے اور ان کے لیے چپس وغیرہ لے کے آئے چلیں جی وہ مارکیٹ تو ہم نے گھوم لی اب ہم آگے تھے نیکسٹ مارکیٹ میں یہاں پہ بھی جو ہے بہت اچھی چیزیں پڑی تھی اور یہ خاص کرنا یہ تھرمس پڑے ہوئے تھے یہ پورا سیٹ تھا دو تھرمس تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے یہ گاوے کے لیے زیادہ تر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ سودی جو ہے وہ گاوہ بہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بہت پیتے بھی ہیں دن میں پتہ نہیں کتنے کتنے کو یہ کپ پی جاتے ہیں تو اس لیے شاید یہ لوگ فٹ بھی رہتے ہیں صحت کے لیے ویسے کافی اچھا ہوتا ہے گاوہ تو جی یہ گاوے کے سیٹ پڑے ہوئے تھے تھرمس کافی کوسلی تھے I think so 175 تھی ان کی پرائس میں نے پوچھی تھی میں نے کہا صحیح ہے جی دو تھرمس اور 200 ریال بھرو خیر جس نے لینا آگا وہ لے لے گا اس کے بعد پھر میں دوسری شاپ میں آئی یہاں پہ مجھے یہ گھڑیوں کا سیٹ بہت اچھا لگا ایک گھڑی ہے جی اور پچاس کلر کے اس کے پٹے شٹے اور وضن کیا کیا انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ جس کلر کی آپ گھڑی پہنے اسی کلر کا جو ہے آپ اس کا پٹا شٹا چینج کر لیں جو جی سوٹ کے ساتھ میچنگ یہ اس کی چونچلے لڑکیاں کرتی ہیں لیکن اب ہماری تو عمر گزر گئی جی اچھا جی اب آگئی تھی میں ایک اور شاپ کے اوپر یہاں پر سارے جولری سیٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اچھے لگ رہے تھے ویسے یہ جولری سیٹ بھی نورہور کو بھی بڑا مزا ہے آپ لوگ بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھے لگی ہے تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ